ایفوریزم 247 پرشن کیا کوئی بھی دوائے ایک ہی ماترہ میں دوبارہ استعمال نہیں ہوتی اس پرشن کے اتر میں ڈاکٹر ہینیمن صاحب فرماتے ہیں کسی بھی دوائے کی ماترہ میں پریورتن کیے بنا دوبارہ اسی دوائے کا پریوک کرنا ٹھیک نہیں پھر بار بار تو اسی دوائے کا استعمال کرنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا اس پرکار بنا بدلی ہوئی خوراک کو جیونی شکتی بنا کسی ویروت یا پرتکریہ کے سوکار نہیں کرتی دوسرے شبدوں میں روگ کے جن لکشنوں کو دور کرنے کے لیے دوائے دی جاتی ہے اس کے علاوہ بھی دوائے کے ان لکشن اُبھر آتی ہیں ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اپیکشت پریورتن دوائے کی پچھلی خوراک سے ہی ہو جاتی ہیں اور جب دوبارہ اتنی ہی شکتی شالی دوائے پہلے جتنی ماترہ میں شریع کے اندر پہنچتی ہے تو اسے جیونی شکتی کے وے لکشن نہیں ملتے جو پچھلی خوراک کے شریع میں پہنچنے پر جیونی شکتی میں موجود تھے اتہ اسی طبعہ کی اپ پرورتت خوراک کا دوبارہ سیون کرنے سے روگی میں کسی دوسرے روگ کے بھی لکشن اُبھر سکتے ہیں اور روگی اس سے بھی ادھک بیمار ہو سکتا ہے جتنا بیمار وہ پہلے تھا کیونکہ اس پرکار کے عوضتہ میں اس کے شریع میں اس دوائے کے ہی لکشن سکریے ہوتے ہیں جو مول روگ کے لکشنوں سے بھن ہوتے ہیں اتہ ہے روگی کا روگ گھٹنے کی بجائے بلٹ اور بڑھ جاتا ہے لیکن یدی بعد میں دی جانے والی خوراک کی ماترہ میں ہر بار تھوڑا سا پریورتن کر دیا جاتا ہے تو جیونی شکتی میں بینا کوئی کٹھن نائی اپیکشت پریورتن ہو جاتا ہے پرکارٹک روگ کے لکشن گھٹ جاتے ہیں تتہ روگی آرو گلاب کی تشاہ میں تیجی سے اگرسل ہونے لگتا ہے ڈاکٹر سرپال ہومیوں پہتھی کیلے پہ آپ ہمارا چینل لائک کر لیں سبکرائب کر لیں اپنے کمنٹس کمنٹس واکس میں جرور لکھیں